اسلام علیکم آنکھوں کی بیماری کی ابتدائی علامات مستقل سردرد سردرد کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے لئے دستیاب عام عدویات بھی اس درد سے نجات دلا سکتی ہیں تاہم اگر درد برقرار رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہے تو آپ کو یقینی طور پر آنکھوں کا معاینہ کروانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائگرین اور کرنیا کے انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے دوسری علامت ہے رات کو نظر نہ آنا ہماری آنکھ کی ساخت ایسی ہے کہ یہ کم روشنی واری جگہوں پر بھی موجود تمام روشنی کو جبز یعنی کے ابزورپ کر لیتی ہے لیکن اگر آپ آنکھوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کی آنکھیں پوری روشنی کو جبز نہیں کر پاتی اور اس سے رات کے اندھے پن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے رات کو نظر نہ آنے کی وجہ سے موتیا ہو سکتا ہے تیسری علامت ہے آنکھوں کے ارد گرد سوجن سوجن گردن چہرے یا سر پر الرجی یا صدمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے یہ عام طور پر زیادہ دیر تک نہیں رہتی تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی آنکھوں کی جانچ کروائیں یعنی کی چیک اپ کروائیں کیونکہ یہ سوجن آنکھوں کی سنگین بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے آنکھوں میں دھندلا ہٹ یعنی صحیح سے نظر نہ آنا اگر آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہو تو چیک اپ کروانا ضروری ہے یہ کسی سنگین بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے یہ جزوی یا مکمل اندھاپن کا سبب بن سکتا ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک قیمتی نعمت ہے اس کی حفاظت کرنا اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے